جشپور میں کثیت لف جہاد کے معاملے میں اسثتی تناؤ پونڈ بنی ہے ہندو پردشنٹاریوں پر پولس پر پریوک کرنے سے معاملہ اور بھی زیادہ گنبیر ہو چکا ہے بی جی پی نے پولس ادھکاری پر کاروائی کی مانگ کی ہے جشپور میں کثیت لف جہاد کے معاملے کو لے کر شہر میں تناؤ کی اسثتی بنی ہوئی ہے کاروائی کی مانگ کو لے کر ہندو سنگٹھا نے نیشنل ہائیوے 43 پر شک کا جام کر دیا اس کے ساتھ ہی بشیش سمودائی کی دکانوں سے ارثک ناکے بندی کا بھی اعلان کر دیا ہے اس معاملے میں بی جی پی نیتا وشنو گیت کا بھی بیان سامنے آیا ہے لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا ہے درسل جشپور میں شہر کی ایک یوبتی گھر سے لاپتہ ہو گئی پریجنوں کی شکایت پر پولیس نے جانچ شروع کی اور یوبتی کو ایک وشیش سمودائی والے یوبت کے گھر سے برامت کر سکھی ونسٹ آف گیندر میں سن رکشت کیا جب گھر والوں نے اسے گھر لے جانے کی بات کہی تو یوبتی نے گھر جانے سے انکار کر دیا جس کے بعد پولیس نے یوبتی کو اس کے پریمی کو سوپ دیا لیکن منگلوار کو یہ معاملہ پھر گرما گیا جب یوبتی کا دھر میں پریبرتن کر نکاح کرنے کا ایک شپت پتر سامنے آیا پریجنوں کا عروف ہی کہ لڑکا اور اس کے پریجن انہیں دھمکا رہے ہیں پریجنوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بیٹی کی مانسک حالت ٹھیک نہیں ہے میرا لڑکی کو دھمکا کے ڈرائے کر کے اپہرن کر لیا ہے ایک مسلمان لڑکا جس کا نام ہے صحباگ انساری لاکھ منانے کے بعد بھی ان لوگ نہیں مانے جبکہ جس میں میرا لڑکی کا دیماغی اسطر ٹھیک نہیں ہے میں ان کا علاج بھی کروا رہا ہوں کاکے ہسپیٹل سے اس کے بعد اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر بھی نہیں مانے کتنے ہم لوگ سمجھا رہے ہیں بجھا رہے ہیں مگر نہیں مان رہے ہیں جان سے مارنے کے بھی دھمکی دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جو دلی میں جو کانڈ ہوا ہے چھتیس ٹکڑا تم کو بہتر ٹکڑا کروں گا اس ماملے کو لے کر شہر والے آکروشی تھے دونوں سمجھایوں کے بیچ نوک جھوک بھی ہوئی سیکھڑ لوگوں نے اسپی کاریالے کا گھراب کر گیاپن سوپا اور دھرم وشیش کے لڑکے پر جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا آروپ لگاتے ہوئے کاروائی کی مانگ کی لیکن کاروائی نہیں ہونے سے آکروش مرتا جا رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ لڑکی کی مانسک سٹھیٹی ٹھیک نہیں ہے اس سے دباؤں میں شفت پتر پر ہستاکشل کرائے گیا ہے ہم لوگوں نے اس کا سوچنا بھی یہاں دیا ہوا ہے اس کو نکالیں یہ سیدھے سیدھے سبدوں میں جو ہم لوگ کے دوارے جھان بین کیا گیا ہے لب جہاد کا یہ پرکریہ ہے اور ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک اور ہندو لڑکی کے ٹکڑے کیے جائے ہم پولیس پرسادسل سے بھی مانگ کر رہے ہیں ہم سمس لوگوں سے یہ مانگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک بچی کا سرچہ کریں پولیس مولتی ہے وہ بیاسک ہے عربیہ بیاسک کیسے ہے اس ماملے میں پولیس کا کہنا ہے کہ یوبتی بالک ہے اس کی کاؤنسلنگ کی گئی ہے اس کے بعد ہی اسے اس کے پریمی کو سوپا گیا ہے لیکن پریجنوں کے شکایت پر اس ماملے کی جاج کی جا رہی ہے اور اسی کارروائی کی جائے گی اپنی پوتری کی ویسائے میں مانگ کی ہے کہ ان کو دوسرا ویکتی جو ہے ایک سمدھائیوی سے اس کا ویکتی اس کو لے گیا ہے اور اس سے سادھی کرنا چاہتا ہے اس کی پوتری کا ایک اپی ڈیویڈ بھی یہ اس پسٹ ہے کہ وہ بائیس ورس کی ہے اور اس میں میرے دوارہ ان کو بتایا گیا ہے کہ اس میں سبھی بندووں کی جانچ کر کر ویدھانی گروپ سے کروا ہی کی جائے گی اب اس ماملے میں پردرشن کے دوران پولیس کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس کو لے کر بیجے پی کے پورو پردیش آدھیکش وشنو دیو سہائی نے ٹویٹ کیا ہے بیجے پی نیتا نے پولیس کے ویوہات پر سمال اٹھائے ہیں انہوں نے بگھیل سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے پولیس آدھیکاری کو نیلمبیت کرنے کے ساتھ ہی کتھت لبزیہاد ماملے میں کاروائی کی بانکی ہے فلحال جیشپور میں تناؤ کی ستھیتی ہے جس کو لے کر پولیس ستھیتی پر نجر بنایا ہوئے ہے پورے شہر میں جوانوں کی ڈیوکی لگائی گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس ماملے میں آگے کیا ہوتا ہے جیشپور سے یوگیش کی ریپورٹ ٹیم نیوڈ سٹیٹ چھتیس گھر میں اپ چناب کو لے کر سیاسی اٹھا پٹک جاری ہے بی جے پی پرتیاشی پر ناوالک سے ریپ کے آروپ کے بعد سے ہی سیاسی فضا میں گرمہ جائے وہیاں بی جے پی پرتیاشی پر لگے اس آروپ کے لیے کانگرس نے بی جے پی نیتا پر ہی آروپ لگا دیا